تو دوستو بات کرتے ہیں آج اس گاڑی کے بارے میں راستان سے ہمیں آرڈر ہوا ہے جالاوار سے گاڑی کا آرنر کا نام بھی بتاتے ہیں ساتھ ساتھ میں گاڑی کے بارے میں بھی بتاتے ہیں آپ گاڑی کیسے آرڈر کر سکتے ہیں کیا ریٹ کیا فیچر ڈاکومنٹ ساری بات اس کے لئے آپ کو ایک ہی کام کرنا ہوگا ویڈیو کو پورا سننا ہوگا تو دوستو یہ ہے وہ گاڑی جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے کس نے گاڑی آرڈر کیا کیا پرائز کیا فیچر کیا ڈاکومنٹ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے ساری بات ویڈیو کے اینڈ تک دیکھنے میں سمجھ آ جائے گی تو یہ گاڑی ہم کو آرڈر کیا تھا مسٹر بھرت گجزر جی جالاوار کے میں گام ہے آول ہیڑا اپنے پتا جی کشن گپال سیڑ جی کو انہوں نے گفٹ کرنے کے لئے بنوایا ہے تو گاڑی پورا ریڈی ہو گیا اب ہماری انسٹاگرام یا یوٹیوب کی ریل دیکھ بھی سکتے ہیں وہ میرے پاس آگے تھے کیونکہ جیادہ دور نہیں ہے ان کو ہمارے پاس کے ایریا میں کوئی کام تھا بولے راجشوی ہم کو ادھر آنا ہے تو اڈوانس میں آپ کو دے جاؤں گا تو ان کے جیسا جیسا چوائس تھا گاڑی آج ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے تو دوستو بیعت سے تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری گاڑیوں میں دو تین ٹائپ کا فرنٹ ڈیزائن ہوتا ہے آج کل گلیڈیٹر گریل بھی چل رہی ہے لوگ یہ گریل بھی بنوا رہے ہیں تو بھائی اپنی چوائس ہے ہم کو گاڑی بنانا ہے ٹو منت کا ٹائم لگے گا ریڈی سٹاک نہیں ہوتا آپ کو پہلے آڈر ہی کرنا پڑے گا تو بھرت گجر جی کا چوائس تھا انگری وارڈ گل مستیچ بمپر بمپر پہ یو پائپ نہیں چاہیے تھا چھوٹی بار لائٹ لگا دینا پیتا جی کو سیڑ جی بولتا ہے تو بھائی سیڑ جی کی پلیٹ لگا آئی ہونا نہیں تو دوستو یہ ہو گیا بھرت گجر جی گاڑی کا فرنٹ ڈیزائن گاڑی میں کلر میں ڈبل کوڈ نہیں ہے کچھ لوگ پسند کرتے ہیں بلیک کے ساتھ اورنج ڈلوانا بلیک کے ساتھ جو گوالیر سرپنچی جی والی گاڑی اپنی بہت ہٹ ہوئی ہے وہ بلیک کے ساتھ سلور تھی اور بلیک اور وائٹ میں بھی شاید ایک ڈیزائن آئے گا جھارکھن سے گاڑی آڈر ہوا ہے باقی ابھی ان کا پتہ نہیں وہ کنفیوٹ چل رہے ہیں راجش بھائی یا پیٹ پہ آ جائے گی تب بتا دینا وائٹ کرواؤں گا جا ملٹری کرواؤں گا تو ٹائر منی موسٹر ٹائر کی چوائس پہ لگائے ہیں بھرت گجر جی کی چوائس پہ اور باقی بات کرتے ہیں آگے دوستو جیپ آپ آڈر کیسے کریں آپ کو آڈر کرنے کے لئے دوستو رسک لینا ہوگا ہمارے کاؤنٹ میں پچاس یار پی ڈالنا ہوگا رسک نہیں ہے دوستو بہت سے ساتھیوں کا یہ سوال ہوتا ہے بیراجش بھائی ہم آکاونٹ میں پیسہ ڈال دیں آپ گاڑی بناوگے یا نہیں بناوگے کیا پتہ تو بھائی میں ایک گاڑی کا ایڈیورٹائزمنٹ تو کرنی رہا بھی میرے پاس یہ گاڑی ریڈی کھڑا ہے اس کی فوٹوز دکھا دیتا ہوں پیسہ ڈالوا لیتا ہوں میرا یہ بیجنس ہے بہت سے سالوں سے میں گاڑیاں بنا رہا ہوں آلائن آرڈر پہ ہی بنا رہا ہوں دوستو تو آپ بے فکر روکے ڈال سکتے ہیں تو گاڑی کی جو دوستو چھت ہوتی ہے نا وہ ہم ہر گاڑی کے ساتھ دیتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو چاہے کھول کے چلاو چاہے بند کر کے چلاو اپنی مرجی کے ساتھ گاڑی پورا پیک ہو جاتا ہے اب آپ کہو گے کہ ہم ڈیزائن کہاں سے لیں فوٹوز کہاں سے اٹھائیں گاڑی سیلکٹ کرنے کے لئے تو بھائی راجیش جین موٹر بہت تو آپ کہیں بھی بھار دو گوگل پہ سپیشلی انسٹاگرام آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس میں راجیش جین موٹر بھار دیں آپ کو فوٹوز کھل جائیں گے جو فوٹوز آپ کو پسند آیا وارس ایپ کر دیجئے کہ راجیش بھائی یہ گاڑی بنانا ہے کیا پرائز میں پڑے گا یا آپ اسی طریقے سے ہمارا فیس بک پیج لائک بٹن دبا دیجئے انگوٹھا دبا دیجئے وہاں فوٹو ڈالتے رہتے ہیں وہاں سے اٹھائیے نائن جیرو تھری فائی سیون ایٹ فائی ٹریپل زیرو پہ وارس ایپ کر دیجئے ہم آپ کو ریٹ بتا دیں گے ریٹ ہوتے کیا ہیں پرائز ہوتے ہیں ہمارے مینیمم فور لیک ففٹی تھوزن سے سٹارٹ اس کے بعد پرائز بڑے گا اگر آپ میوزیک لوگے اے سی لوگے اس میں ایل سی ڈی والا یعنی کی سکرین لگی ہوئی ہے بوفر ڈبل لگے ہیں کافی ہیوی ہے تو گاڑی کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے ساتھیوں جو کسٹمر کی چندہیں ہوتی ہیں دو تین ٹائپ کی چندہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہم اڈوانس ڈال دے پیسہ ڈوب تو نہیں جائے گا بھائی کہیں نہیں ڈوبے گا بہت پرانا کام ہے دوسری ہوتی ہے راجش بھائی ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہوں گے کہ نہیں ڈاکومنٹ آپ کوئی بھی سٹیٹ سے ہوئے آپ کو این او سی آر سی سب کمپلیٹ ملے گا اس کے بعد میں تیسرا ڈوبی کسٹمر کا جو رہتا ہے وہ بھی آگے بتاؤں گا اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے جائیں پیچھے انہوں نے جال لگوایا ہے میرے خیال میں ڈیزے بغیرہ کا بھی شاید ان کا بھارت بھائی کا کام ہے گجر صاحب کا تو پیچھے کوئی لگز بغیرہ تھوڑا بہت لمبے ٹریبل پر نکسلتے رہتے ہیں تو انہوں نے بولا تھا راجش بھائی پیچھے نیٹ لگا دینا باقی زریقین سوری زریقین اور فیفت اللہ ویل یہ بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں ہماری ہر گاڑی میں ہوتی ہیں پیچھے بیک لائٹ دکھ رہی ہے آپ کو آئنٹینہ دکھ رہا ہے تو وہ اس گاڑی میں ہم نے لگایا ہوا ہے منڈی ڈبوالی سرسا جلا ہریانہ یہاں ہمارا گیر ایز ورکشاپ آپ اس سب ہے جہاں ہم گاڑیاں کسٹمائز کرتے ہیں تو منت کا ٹائم اس کو بنانے میں لگتا ہے دوستو اب اس کا آپ کو انٹیریئر دکھاتے ہیں کہ اندر کونسا سکرین والا میوزک لگا ہے کیا سیٹیں ہیں کیسی ہوتی ہیں اور باقی ڈاؤٹس پہ بھی آپ کے بات کرتے ہیں تو بھائی اندر کی بات کرتے ہیں سیٹوں میں جو کومبینیشن ہے برت گجر جی آول ہیڑی گام جلالا ور راستان ان کی چویس پہ بلیک اور ریڈ کے سیٹ کومبینیشن ہے سیٹوں کی اڈجسٹمنٹ بڑی شاندار ہوتی ہے ایک فنگر پہ یعنی کی یوزڈ سیٹ ہوتی ہے لیکن اچھی کوالٹی کی سیٹ ہے راجیش جنر موٹر کے دوارہ لگائی جاتی ہیں تو بھائی موڈیفائیڈ جیپ کا پتہ کیا ہوتا ہے آپ کام کیسا کرتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے اوپر سے آؤٹلوک بنایا جا سکتا ہے لیکن اس میں مٹیریل کس ٹائپ کا یوز ہوتا ہے تو مین چی وہ ڈپینڈ کرتی ہے اندر باقی باقی بتا چکا ہوں کی اے سی لگا ہے برت گجر جی نے بولا تھا راجیش بھائی اے سی انسٹال کرنا ہے تو سکرین میوزک ہے اور پیچھے جو بوفر اور ایمپلیفائر ہیں سونی برینڈ کے ہیں تو اے سی میوزک ہونے کے کارن گاڑی کا ریٹ بڑھ گیا ہے 450 سے پھر 30,000 کے اے سی لگ گیا 30 کے قریب سکرین ہیوی بوفر ڈبل بوفر ایمپلیفائر سب کچھ ہونے کے گارن 60,000 اس میں اور ایڈ ہو گیا تو پانچ دس تک بھی گاڑی چلا جاتا ہے لیکن میوزک اور اے سی آپ نہیں لگ لیتے ہو تو 450 460 میں ایک اچھا گاڑی آ جاتا ہے تو دوستو پرانا گاڑی آپ کو دینے کا جرورت نہیں ہے یہ بھی ڈاؤٹ رہتا ابھی راجش بھائی گاڑی ہم کہاں سے لائیں گاڑی بھی ہمارا ڈاکومنٹ بھی ہمارے موڈیفشن بھی ہمارا پرانی گاڑی لے کے ہم اس کو سکراب کر دیتے ہیں انجن وغیرہ نکال کے بیچ دیتے ہیں بعد میں مہندرہ بلوروں کا ٹربو ڈیائی انجن رکھ دیتے ہیں ایک سائیڈ کی بیٹری لگا دیتے ہیں یہ یوزر چیزیں ہیں باقی انجن کی کالٹی بہت شاند رہی ہے اس کے بعد بھی اس کا پورا کام بغیرہ کر کے انجن کا پھر ہم اس میں فٹ کرتے ہیں باقی جو اس کا فرنٹ گلاس ہوتا ہے شاید یہ ایک نام انہوں نے اپنی چویس پہ لگایا ہے سناکشی بھرت گجر جی نے اور فرنٹ گلاس آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم ہر گاڑی کا جو فرنٹ گلاس وہ ہر گاڑی کے ساتھ ہوتا ہے اور جیسی جیسی آپ چویس ہے بناتے ہیں ہم گاڑی سٹارٹ کر دیتے ہیں اکاؤنٹ میں آپ کو ڈالنا ہوتا ہے دوستو پچاس ہزار ہم آپ کو وارسپ کر دیتے ہیں کاؤنٹ ڈیٹیلز پھر آپ ففٹی تھاؤزنڈ ڈالیں گے پھر کام سٹارٹ ہوگا اگلا ففٹی تھاؤزنڈ آپ باڈی ٹائم پہ ڈالیں گے باقی کا جو پیمنٹ ہوگا جس دن گاڑی کمپلیٹ ہوکے لوڈ ہوگا یعنی کہ لوڈنگ والے دن دوستو آپ کو باقی پیمنٹ ڈالنا پڑے گا تو دوستو یہ گاڑی بھرت گجر جی کے لیے جھالا وڈ راستان جائے گا اور پلیز ہم کو الیکٹرک ویکل کے لیے سی این جی ویکل کے لیے کال نہ کریں فور بائی فور اور آٹومیٹک گاڑیاں ساڑھے پانچ ساڑھے چھے لکھ تک جاتی ہیں بٹ آئی ڈانٹ سجیسٹ آئی سجیسٹ آئی مینوال جیپ ہاں بھائی قدردان تو ان کے بھی بیٹے ہیں فور وی فور بھی میں نے بنائی ہیں آٹومیٹک بھی بنائی ہیں چلتی بھی ہیں لیکن اگر آپ کا بجٹ اتنا اوپر ہے تو دوستو بہت جل ایک اور شاندار گاڑی کی ویڈیو کے ساتھ اسی راجیش جین موٹر پر ملیں گے تو بھائی پلیز 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 انسٹا والے فالو کر لو یوٹیوب والے سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن دبا دو بہت سی شاندار ویڈیوز اور بھی ہانی ہیں نمشکار جائے ہند جائے بارت